بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکیس دانے چاول کے لے کر لال کپرے میں باندھو دو گھنٹے بعد اپنی آنکھوں سے ایسا موجزہ دیکھ لوگے کہ کبھی یقین ہی نہیں آئے گا جی ہاں میرے تمام بھائیوں اور بہنوں آج میں آپ کو چاول کے اکیس دانوں کا ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں اکیس دانے چاول کے لے کر آپ نے لال کپرے کے اوپر یہ عمل کر لینا ہے اس کے بعد ٹھیک دو گھنٹے کے اندر اندر آپ کو ایسی تبدیلیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا کہ یہ کیسے ہو گیا آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے مالک اے میرے پروردگار میرے جتنے بھی بھائی میری بہنیں میرے دوست رزق کی وجہ سے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں دولت میں کمی کی وجہ سے پریشان بیٹھے ہیں کاروبار میں ترقی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں اے میرے اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما کر سب کے رزق میں کاروبار میں دولت میں ترقی عطا فرما دے سب کے گھروں میں رزق دولت کی اتنی بارش پیدا فرما دے کہ کبھی ان کے گھر سے رزق ہتم نہ ہو پائے میرے تمام بھائی اور بہنیں سب لوگ مل کر ایک مرتبہ آمین ضرور کہتے ہیں کیا پتہ آپ کا کہا ہوا آمین چالیس لوگوں کے ساتھ مل جائے اور سب کے رزق دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے دوستو ہم لوگ رزق میں برکت کے لیے رزق میں اضافے کے لیے بہت سے دعائیں مانگتے ہیں بہت سے عمال کرتے ہیں وظیفے کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمارا کاروبار چمک اٹھے ہماری خالی جیب پیسوں سے بھر جائے ہمارے گھر میں رزق کی کمی دور ہو جائے ہمارے گھر سے گربت ختم ہو جائے ہم بہت سے عمال کرتے ہیں تسبیحات پڑتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا اس عمل کو کر لینے کے بعد آپ کی زندگی کی سب سے بڑی مشکل سب سے بڑی پریشانی خاص کر جو رزق دولت کے حوالے سے ہوگی وہ دور ہو جائے گی میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں کرم اور فضل اللہ نے کرنا ہوتا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر اس کی رضا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا وہ جس کو چاہے زیادہ عطا فرما دے جس کو چاہے کم عطا فرما دے سارے خزانے اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں سب کچھ اسی کے پاس ہے ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ جس طرح تُو نے اوروں کو اتنا رزق عطا فرمایا ہمیں بھی اسی طرح رزق اور دولت جیسی نعمت سے مالا مال فرما دے میں دعا کرتا ہوں اور پوری امید کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب پہ اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما دے گا آپ لوگوں نے یہ عمل کرنے سے پہلے دل ہی دل میں اللہ سے یہ دعا کر لینی ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دینا اور میرے رزق میں دولت میں برکت اور ترقی عطا فرما دینا مجھ سے جیسے بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے جس طرح کے بھی گناہ ہوئے ان کو معاف کر دینا انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس کی طاقت سے آپ ایسے موجزات دیکھو گے کہ آپ کو اپنی آنکھوں سے یقین نہیں آئے گا اس عمل کو کرنے سے پہلے سب سے ایک بہت ہی پیارا اور آنکھوں دیکھا آپ کو ایک چھوڑا سا واقعہ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ من گھڑت باتیں ہوتی ہیں اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا میری ایک بہن تھی وہ بڑی پریشان تھی وہ بتاتی ہیں کہ میری زندگی کی ست سے بڑی مشکل اس عمل نے حل کر دی وہ کہتی ہیں میری شادی کا بہت بڑا مسئلہ تھا دعا کے لیے جگہ جگہ اپنے والدین کے ساتھ گئی جہاں جہاں کسی بزرگ نے بتایا وہاں گئی مگر کچھ بھی حاصل نہ ہوا وہ کہتی ہیں کہ میں نے پڑا کہ چاول کے دانوں کا صدقہ کرنے سے چاول کے دانوں کا عمل کرنے سے آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی مل سکتی ہے آپ کی بڑی سے بڑی مشکل آسانی میں بدل سکتی ہے وہ کہتی ہیں جب میں نے یہ عمل کیا تو میں خود حیران رہ گئی بلکہ میرے گھر والے بھی حیران رہ گئے کہ اتنی جلدی کیسے اس کا رشتہ ہو گیا اتنی اچھی جگہ پر کیسے رشتہ ہو گیا دوستو اس عمل کو آپ لوگ کسی بھی مقصد کیلئے کر سکتے ہیں آج جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں یہ رزق اور دولت میں اضافے کیلئے آپ کر سکتے ہیں میری بہن کہتی ہے کہ میں نے اپنے گھر میں سے ایک مٹھی چاول نکال کر اس کے ہر دانے کے اوپر اللہ حسامد پڑھنا شروع کر دیا جب ان سارے دانوں کے اوپر اللہ حسامد پڑھ لیا تو ان دانوں کو میں نے لے کر صاف بہتے ہوئے پانی میں جہاں مچھلیاں اور آبی جانور موجود ہوتے ہیں وہاں پر ان دانوں کو پھینک دیا وہ کہتی ہیں کہ صرف تین بار یہ عمل کرنے سے یہ صدقہ کرنے سے میری شادی خاندان میں ایسی جگہ ہوئی کہ میری سمجھ میں بلکل ہی نہیں آیا تھا کہ ایسی جگہ سے میرے لئے رشتہ آ سکتا ہے میرے تمام گھر والے خوشی کے ساتھ حیران تھے کہ یہ سب کیسے ممکن ہو گیا اتنی دیر سے رشتے ڈونڈ رہے تھے رشتہ نہیں مل رہا تھا اچانک یہ سب کیسے ہو گیا وہ بتاتی ہیں کہ صرف چاولوں کے اس عمل کی کر دینے سے میرا رشتہ اتنی اتھی جگہ پر ہو گیا میرے تمام بھائیوں اور بہنوں جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو آج اپنے رسک دولت میں کمی کی وجہ سے پریشان بیٹھے ہیں اپنی حالی جیب کو لے کر پریشان بیٹھے ہیں گھر میں رسک کی کمی کی وجہ سے پریشان بیٹھے ہیں ان کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے سب سے میری پہلی بات نوٹ فرمالیں اکیس دانے آپ نے چاولوں کے لے لینے ہیں چاول ثابت ہوں ٹوٹے ہوئے نہ ہوں اکیس دانے ثابت چاولوں کے لے کر ایک لال رنگ کے کپکڑے پہ اوپر آپ نے ڈال لینے ہیں لال رنگ کا ایک چھوٹا سا کپڑا لے کر اس کے اوپر اکیس دانے آپ نے ڈال دینے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کباب وضو ہونا ہے پاک صاف ہو کر وضو کر کے آپ لوگوں نے سب سے پہلے ایک دانہ چاول کا اٹھانا ہے اس کے اوپر تین بار استغفیرالا پڑھنا ہے ایک بار سورہ کوسر پڑھنی ہے اور ایک بار یا رازق پڑھنا ہے تین بار چاول کے دانے کے اوپر استغفیرالا 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 اس طرح پڑھنا ہے پھر ایک مرتبہ سورہ کوسر پڑھنی ہے اس کے بار پھر ایک بار یا رازق پڑھ لینا ہے پھر دوسرا دانہ اٹھانا ہے اس پر بھی اسی طرح یمل پڑھنا ہے پھر تیسرا دانہ پھر چوتھا دانہ جب اکیس دانے پورے ہو جائیں تو ان اکیس دانوں کو اسی لار رنگ کے کپڑے میں آپ نے لپیٹ کر اس کے اوپر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ کے گھر کا جو مین حال والا دروازہ ہوتا ہے مین دروازہ ہوتا ہے ایک باہر والا گیٹ ہوتا ہے اگر وہاں پر باندھنا چاہیں تو وہاں پر باندھ دیں نہیں تو اپنے حال کے دروازے کے ساتھ آپ نے وہ چھوٹا سا اکیس دانوں والا جو لال رنگ کا کپڑا ہے اس کو آپ نے باندھ دینا ہے بس اتنا سا یہ کام کر لینا ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیں اگر دوپہر کو یہ عمل کر لیں گے تو شام ہونے سے پہلے پہلے ایسی تبدیلیاں دیکھیں گے کہ گھر میں جتنی بھی رزق کی کمی ہوگی وہ گیبی طریقوں سے پوری ہونا شروع ہو جائے گی اگر رات کو یہ عمل کریں گے تو صبح ہونے سے پہلے پہلے ہی آپ کے گھر میں ایسی ایسی جگہ سے رزق برسنا شروع ہو جائے گا یوں کہہ لے کہ اگر رزق کا سمندر کہوں دولت کا سمندر کہوں تو وہ بھی کم پڑ جائے گا اتنا رزق اتنا دولت کا سمندر بہنہ شروع ہو جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس عمل کو میرا بھائی میری بہن جس جس مقصد کے لئے کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کر سکتے ہیں یہ چھوٹا سا آپ کو عمل بتایا ہے میں نے اس کو آپ نے ہر صورت کر لینا ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے گھر میں برکتیں ناظر فرما دے گا میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ بتائی ہوئی چھوٹی سی کاوش آپ کو بڑی پسند آئے گی اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں شیئر کر دیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ